بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک object بنایا تھا اور ایک اس کے اندر ہم نے next node کا pointer بنایا تھا چونکہ single link list کے اندر ہم نے یہ والی change کی تھی باقی ہم نے اس کے getter setter function لکھے پھر اس کے بعد ہم نے class list بنائی اور یہ اس کا size head node, crunt node, last crunt node پھر ہم نے list کو create کر کے اس کے اندر elements کو add کر کے دیکھا اور پھر ہم نے ایک display کر کے بھی ہم نے اس link list کو دیکھا تھا main class کے اندر, main function کے اندر دیکھا آج ہم صرف اور صرف جو ہے نا وہ understand کریں گے کہ w link list کا concept ہمارے پاس کیا ہے اور اس کے اندر کہاں کہاں کر کے ہمیں change آئے گی single link list جو ہم نے پڑی تھی اس کے اندر ہم نے یہ پڑا تھا کہ جو node ہوتی ہے اس node کے اندر ایک element ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ next کا pointer ہوتا ہے جس کے اندر next node کا address پڑا ہوتا ہے اور ہم اور ہمارے پاس crunt کا pointer ہوتا ہے جو denote کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کون سے element کے اوپر ہیں اگر ہم پیچھے آ جائیں اپنے handouts کے اندر تو ہمیں یقیناً جو ہے وہ اس کی single link list جو ہے یہ اس کی ایک diagram مل رہی ہے کہ اس میں ایک head node ہوتا ہے جو start of the linked list کو بتاتا ہے ہر node جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک میں آپ کا element پڑا ہوتا ہے integer ہوگا character ہوگا string ہوگا جس type کی بھی آپ نے linked list بنائی ہوگی اور اس کے بعد next node کا address اس کے ساتھ attached ہوتا ہے اور اس کے اندر جو next node ہوتی ہے اس کا address پڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسری چیز جو کی کہ اس کے اندر ایک crunch node کا pointer ہوتا ہے جو point کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کونسی node کو point کر رہے ہیں تاکہ جب آپ نے addition کرنی ہے تو کونسی node add ہوگی جہاں crunch node ہے وہاں پر addition ہوگا جب آپ نے deletion کرنی ہے کسی node کی تو کونسی node delete ہوگی جو crunch node ہوگی تو یہ crunch node کا pointer جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے بتا رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے جو چیز دیکھی تھی جو head node ہوتی ہے اس کے اندر اور جو ہمارے پاس last node تھی اس کا جو next کا pointer ہوتا ہے یہ دیکھیں line لگائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ null ہوتا ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے آگے کوئی بھی element جو ہے وہ نہیں ہے یہ linked list اور single linked list تھا جس کی implementation ہم نے دیکھی تھی تو single linked list جو ہے اس کے اندر ایک problem ہمیں آتی ہے کہ ہم backward اور forward جو ہے وہ move نہیں کر سکتے تو ایسا کوئی data structure ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم easily back بھی move کر سکیں اور forward بھی move کر سکیں کیونکہ single linked list کے بعد next کا address تو ہوتا تھا previous node کا address اس کے پاس نہیں ہوتا تو بہت سادہ سا concept double linked list ایسا data structure ہوگا جس کے اندر ہم صرف node کو update کریں گے آپ دیکھیں ہم node کو تین چیزوں پر مشتمل کر دیں گے ایک پہلا element اس کا previous node کے address کو point کر رہا ہوگا درمیان میں اس کے element ہوگا اور next node والا جو ہے وہ next node کو point کر رہا ہوگا اس طرح آپ کی جو node کی class ہے وہ update ہوگی اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں node کی class کا جو code ہے یہ update ہو رہا ہے اور اس کے private data members میں آپ دیکھیں insert object آ گیا اور ایک next node کا pointer ہم نے add کر دیا اور ایک ہم نے previous node کا pointer add کر دیا تو definitely ہم نے جو پچھلی ہماری class تھی جو ہم نے یہاں پر implement کر کے دیکھی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر صرف دو ہمارے پاس elements موجود تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر get next کا اور set next کا جو ہے نا وہ صرف function لکھا تھا تو اب ہم اس میں اضافہ کریں گے get next اور get previous بھی آ جائے گا set next اور set previous بھی ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ آپ کی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ یہ change آئے گی آپ کے node کے course میں کیونکہ باقی چیزیں اتنی زیادہ نہیں change ہوں گی آپ کے node کا جو element ہے وہ element اور node کی class میں آپ کی change آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو اگلا جو چیزیں ہم نے اس کے بارے میں جانی ہیں link link list کے اندر جو head pointer ہوتا ہے اس کی جو previous node ہوگی وہ null ہوگی اور جو آخری node ہوگی اس کی جو next node والا address ہوتا ہے وہ null ہوگا یہ دو لائنیں یہ show کر رہی ہیں اور اس میں بھی اب head node کا pointer جو ہے وہ اس کے اندر crunch کا جو pointer ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوگا جس طرح کے singled link list کے اندر بھی موجود تھا جہا اسی طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے double آپ کو paper میں اگر question آتا ہے کہ جی explain double link list کیا ہوتا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہوں اور آپ کو ان کی properties کا data structures کے بارے میں ایک programmer کو جو knowledge ہونا چاہیے اس میں جو بنیادی knowledge ہے کہ اسے اس data structure کے بارے میں اور اس کے اندر موجود elements اور ان کی storage اور ان کے اندر ساری چیزوں کے بارے میں sound knowledge ہونا چاہیے تو یہ چیزیں ہی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں implementation plus point ہوتا ہے آپ کا definitely آپ implement کر کے دیکھیں گے تو آپ کے concept مزید زیادہ جو ہے نا وہ strong ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں اس کے اندر ہم addition کا نا simple ایک process کر کے دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے single list کے اندر addition کو سمجھا تھا پہلے diagramatically اور اس کے بعد ہم نے پھر اس کا code بھی دیکھا تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ situation ہے آپ کے پاس ایک link double linked list ہے آپ کے پاس دو چھے آٹھ ساتھ ایک آپ کا crunch pointer چھے ہے اور آپ ایک نئی node 9 جو ہے وہ add کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ جس طرح single linked list کے اندر تین step ہم نے کیے تھے اور تین step کے اندر ہم نے perform کیے تھے تو ہماری node add ہو گئی تھی کہاں پر crunch pointer کے اوپر جہاں پر ہمارا crunch pointer تو اب اس کے اندر جو point ہوں گے وہ سمجھ لیں one by one diagramatically سمجھ لیں اسے پہلا step کیا ہوگا ہم ایک نئی node create کریں گے یعنی ایک ہم new node کا object create کریں گے ذرا دیکھیں یہاں پر بھی ہمارے پاس جب ہم نے link list کے اندر addition کا call کیا تھا یہ دیکھیں ہم جب add add کا function call کرتے ہیں تو add کا code دیکھیں یہاں پہ s60 تو پہلا step ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک نئی node create کرتے ہیں دیکھیں node new node is equal to new node بالکل اسی طرح ہم اس کے اندر بھی پہلا کام تو یہ کریں گے ایک نئی node create کریں گے اور یہ node automatically next اور previous کے ساتھ آئے گی چونکہ ہم class میں change کر چکے ہوں گے اور جو ہمارے پاس یہ link list ہوگی یہ double link list ہوگی اور اس میں جو node ہوگی اس میں definitely دو چیزیں دو pointers ہوں گے previous اور next کے پہلا step ہم کیا کریں گے new node کے دیکھیں جی new node کے next pointer کو new node کے next pointer کو set کریں گے new node کے next pointer کو یہ دیکھیں new node کے next pointer کو ہم set کریں گے جو current node کا get next ہے یعنی current node کا get next کیا ہے 8 ہے تو ہم اس 8 کے address کو لیں گے اور 9 کے ساتھ ہم اسے attach کریں گے چونکہ اس node کو جو ہم نے create کیا ہے ایک اس کو element دینا ہے اور ایک ہم نے previous اور next جو ہے ان کی value کو ہم نے set کرنا ہے تو current کیونکہ 6 پہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 9 آئے گا تو 8 کا جو address ہے نا وہ 9 کے ساتھ attach ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرے step میں اب کیا ہوگا یہ previously کس کے ساتھ attach ہوگا previously attach ہو جائے گا چھے کے ساتھ سمجھا رہی ہے چھے کا ڈریس اس کے اندر آجے گا دوسرے step کے اندر current کے یعنی set previous of current تو current یہاں پہ ہے اس کے بعد تیسرے step میں ہم کیا کریں گے تیسرے step میں ہم کریں گے کہ یہ جو 8 ہے جب ہم نے چھے کو چھے کے ساتھ پہلے 8 جڑا ہوا تھا اب اس pointer کو ہم ختم کریں گے اور یہ جو 8 والا تھا اسے ہم 9 کے ساتھ جوڑ دیں گے اور یہاں پر جو 8 ہے اس کا جو previous pointer ہے اسے ہم point کریں گے 9 کے ساتھ کیونکہ پہلے 8 جڑا ہوا تھا 6 کے ساتھ اب یہ جڑ جائے گا 9 کے ساتھ تو 8 کے اندر 9 کا ڈریس یہ تیسرا step ہو گیا اور چوتھا اور آخری step کیا ہوگا کہ یہ جو 6 تھا جس کے اندر پہلے 8 کا ڈریس تھا اب اس کے اندر ڈریس آجے گا 9 کا تو یہ دیکھیں جی یہ چار step جو ہیں یہ آپ کے پاس clearly لکھے ہوئے ہیں یعنی وہاں پر ہمارے پاس 3 step تھے یہ میں آپ کو code دکھاتا ہوں یہی والا code وہاں پہ چل جائے گا یہ دیکھیں جی new node set next set next اور last node crunch node یہ ہم change کرتے تھے addition کی صورت میں جب ہم single link list پہ جاتے تھے لیکن جب ہم double link list میں جائیں گے تو یہاں پر دو لائنیں اور آ جائیں گی جس کے اندر ہم previous کو بھی set کریں گے اور next کو بھی set کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا function جو ہے یہ add double link list کا function جو ہے وہ بن جائے گا چھے اسی طرح different جو deletion ہوگا update ہوگا یا جو بھی find کا تھا find کا function ہوتا ہے link list کے اندر delete کا method ہوتا ہے اور یہ ہم پیچھے پڑ کے ہیں کون کون سے method جو ہیں وہ link lists کے اندر موجود ہوتے ہیں وہی double linked list کے اندر موجود ہیں لیکن ان کے steps جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس دو پوائنٹر ہیں linked list کا جو next ہمارے پاس variation ہے بس اتنا ہی knowledge ہے جی اس کے بارے میں آپ نے کم از کم یہ خود سے practice کر کے دیکھ لینی ہے آپ نے ضرور یہ کر کے دیکھنا ہے کہ یہ والا implementation آپ اس code کے اندر اور یہ code آپ کو میں نے میری previous جو میرے اس lecture کو دیکھ رہے ہیں وہ پچھلی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا یہ code میں نے آپ کی اسی handouts میں سے اٹھا کر dev c++ میں paste کر کے اور یہی سے میں نے اس کو set کر کے تو اسے چلا کے دکھایا تھا اب آپ نے اس کے اندر جہاں جہاں change ہونی ہے اس کو آپ نے یہاں سے یہ وہی line ہے جو وہاں پر جا کے change ہو جائیں گی یہاں سے ہم copy کریں گے وہاں paste کریں گے اور logic کو سمجھتے ہوئے ہم اس کا code update کر کے اس کو چلا کے دیکھیں گے اس کے بعد آگا جی سرکلری linked list یہ آپ کہلیں کہ چوتھا ورجن ہے یا variation ہے linked list کی پہلے اکیلی list تھی پھر linked list آئی پھر double linked list آئی ڈبلی linked list آئی اب چوتھا جو اس کا variation ہے وہ ہے سرکلری linked list میرا خیال ہے آپ نام سے سمجھ گئے ہوں گے چونکہ آپ کو دوسرا یا تیسرا semester ہو گیا computer science میں گزارتے ہوئے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سرکلری linked list کے اندر ہم کیا کریں گے ڈبلی linked list کے اندر ہمارے پاس دو null pointer تھے جو head node تھی اس کا previous null تھا اور جو last node تھی اس کا next جو تھا وہ null تھا ٹھیک ہے اور جب آپ backward یا forward move کرتے تھے تو ہر دفعہ آپ کو چیک کرنا پڑتا تھا کہ کہ ہم ہم null pointer کو تو نہیں access کر رہے چونکہ اگر null pointer کو access کیا جائے گا تو وہاں پر ایک error جو ہے نا وہ generate ہو جاتی ہے جب آپ کا pointer کسی address کو نہیں بلکہ null کو point کرے گا تو وہاں پر ایک run time error جو ہے وہ generate ہو سکتی ہے تو یہ بعض اوقات miss handle ہو جائے تو code آپ کا crash کر جاتا ہے اس کا حل جو ہے یہ ہمارے پاس ہے کہ ہم ایک circularly linked list create کریں گے اور very simple concept کہ ہم کیا کریں گے simply ہم جو last node ہوگی single linked list میں بھی اور جو ہمارے پاس ہے کہ last node کا null کی بجائے اس کے اندر ہم first جو head node ہے اس کا address put up کر دیں گے تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ ایک circularly linked list جو ہے نا وہ create ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک ہی change آئے گی کہ جو last node ہوگی اس کا null pointer نہیں رہے گا بلکہ اس کے pointer کو جو ہے وہ ہم first کے ساتھ جو ہے نا وہ head node کے address کے ساتھ جوڑ دیں گے اس کو اس شکل میں بنا لیں یا بے شک اس شکل میں بنا لیں آپ size اس کا 5 ہے crunt یہ 8 کے اوپر ہے 8 7 کے ساتھ ہے 7 1 کے ساتھ ہے اور ایک جو ہے وہ دوبارہ دو کے ساتھ آپ نے جوڑ دی head کے ساتھ تو یہ ایک circularly جو ہے وہ بن گئی ہے ہمارے پاس آپ کو تھوڑا بہت اگر آپ نے computer پہلے پڑا ہوا ہے ICS میں تو یہ نا ایک ring type ring topology یا اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بن کے آ جاتی ہے جی circularly link list جو ہے اس کی ایک بہت ہی مشہور application ہے جس کا نام ہے جوزف جوزفرس problem جی ٹھیک ہے اس کو آپ جو نا وہ دیکھ لیجئے گا یہ paper میں نہیں آتی عام طور پر صرف یہ اس کی ایک application ہے خاص قسم کی problem ہے جس کے اندر جو نا وہ 10 لوگ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک leader کو choose کرنا ہوتا ہے اور یہ ایک scenario ہے worldwide scenario ہے میرا اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے اس کو کبھی read نہیں کیا اس وجہ سے میں اس کو اچھے طریقے سے explain نہیں کر سکوں گا تو آپ اس کے لیے اگر میرے خیال میں مجھے اس کا کبھی question میری نظر سے نہیں گزرا اسی وجہ سے شاید میں نے اس کو کبھی focus نہیں کیا تو یہ simple یہ آپ سے کوئی پوچھے کہ application ہمارے پاس circularly list کی کیا ہے تو یہ ایک worldwide solution ہے problem تھی جوسفرس problem اس کو solve کیا گیا with the help of circularly list تھی اس کے بعد آپ کا next lecture start ہو جاتا ہے جس کے اندر آپ نے simply جو ہے وہ اس کے benefit یعنی ایک ہی چیز اس کے اندر موجود ہے benefits of circularly list تو سب سے پہلا benefit تو اس کا یہی ہے کہ جو جوسفرس problem ہے اس کو solve کرتی ہے اور باقی اس کے اندر ہم بہت minimum سا change کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہماری list class ہوتی ہے یا list کی جو implementation ہے اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو circular list میں change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے benefits of circular list یہ دو تین benefits اس کے آپ کی handouts میں given ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس نے کہا کہ while solving the جوسفرس problem it was witnessed that usage of circular linked list helped us to make solution trivial کہ یہ ہم اس کی مدد سے جو ہے وہ solution بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا linked list والا جو data structure تھا وہ complete ہو گیا جی انشاءاللہ جو next ہمارا lecture ہوگا اس کے اندر ہم ایک نیا data structure start کریں گے جو stack ہوگا پہلے ہم دیکھیں گے کہ abstract data type کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم stack data structure کے اوپر جو ہے نا وہ بات کریں گے اور دو تین چار lecture جو ہمارے next ہوں گے وہ stack کے حوالے سے ہی